بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیں ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں اے میرے پیارے اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت ویڈیو نہیں دیکھ رہے مگر انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو سب کے دلوں کو تُو جانتا ہے اے میرے پیارے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہر انسان کے دل کی ہر دعا کو قبول فرما دیں آمین سم آمین محترم سامعین آپ بھی دل سے آمین کہہ دیا کریں اور کومنٹ میں کم از کم آمین لکھ دیا کریں کیا پتہ آپ کا آمین کہنا لکھنا کسی کی پریشانی کم کر دے اور اگر آپ اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں یا اپنا مسئلہ لکھ دیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا جزاک اللہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رزق کا ایک ایسا بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ چلتے پھرتے اگر کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو اگر پڑھتے رہیں گے تو میرا اللہ آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے آپ کی نسلوں سے رزق کے سارے مسئلے انشاء اللہ عز و جل حل فرما دے گا یہ کتنا طاقت والا وظیفہ ہے کتابوں میں آتا ہے کہ چار بڑے فرشتوں سے پوچھا جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے کہ کون سا وہ وظیفہ ہے جو ضرور پڑھنا چاہیے تو وہ بھی ہمیں اسی وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ وظیفہ رزق کے لیے کتنا خاص ہے تو محترم سامعین اکرام وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق دیتا ہے اس کے رزق کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے تو وہ کونسا ذکر ہے کونسا وظیفہ ہے وہ ذکر ہے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے بس اپنی پریشانیوں کو اپنے مسئلوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں محترم سامعین میرے اللہ کو استغفراللہ پڑھنے والی زبانیں اتنی پسند ہیں جس زبان سے استغفراللہ زیادہ پڑھا جاتا ہے اور دل سے پڑھا جاتا ہے تو سونا اللہ اس کے گھر سے اس کی زندگی سے اس کی نسلوں سے رزق کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے تو محترم خواتین حضرات آپ بھی اپنی زندگی کے کسی بھی مقسم کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رزانہ کم از کم دس منٹ اکیلے میں بیٹھ کر اور اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے انشاء اللہ تعالی آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو آئیں ہم سب مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں استغік فر اللہ استغیف اللہ استغیف اللہ استغیف اللہ